بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم guys welcome back to my youtube channel شازیہ health and beauty official جی تو friends کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے جی تو آج ہے ہمارا color theory lecture number 3 hair color theory series میں ہم lecture 3 پر پہنچ چکے ہیں امید کرتی ہوں کہ پہلے دو lecture آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوئے ہوں گے تو چلیں جلدی سے اپنا lecture 3 start کرتے ہیں تو آج کے lecture میں میں آپ سب کے ساتھ hair developer کی details share کروں گی کہ کس طرح آپ hair developer کو use کر کے اپنا required color حاصل کر سکتے ہو developer ہم کیوں use کرتے ہیں کون سا developer کون سے hairs کے لئے use کرنا یہ سائی detail آج اس lecture میں میں آپ کو دوں گی so developers چاکرہ کے ہوتے ہیں 10 20 30 اور 40 اور اگر ہم professionally بات کریں تو volume 10 کو کہا جاتا ہے 3% 20 volume کو کہا جاتا ہے 6% 30 volume کو کہا جاتا ہے 9% اور 40 volume کو 12% کہا جاتا ہے جیتے ہوئے آپ میں ان کے purpose آپ سے discuss کروں گی سب سے پہلے 10 volume کو discuss کرتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صرف اپنے highlights پر color کریں اور آپ base color change نہیں کرنا چاہتے تو آپ cardon کے بعد 10 volume use کر کے color apply کریں گے اس سے صرف آپ کی highlights پر color آئے گا base color پر کوئی change نہیں آئے گا جیسے آپ کا client کہتا ہے کہ اس کو اپنے highlights پر 8.1 color چاہیے تو cardon کے بعد آپ 10 volume کے ساتھ color mix کر کے apply کریں گے تو highlights پر color آ جائے گا اور base color پر color نہیں آئے گا جی تو guys 10 volume ایک ٹون ڈارٹر بھی چلا جاتا ہے means کہ اگر آپ کا hair level 4.0 ہے اور آپ 4.0 color 10 volume میں mix کر کے use کریں گی تو وہ 3.0 level پر چلا جائے گا اس کے بعد آتا ہے 20 volume 20 volume gray coverage کے لیے use کیا جاتا ہے اور سب سے زیادہ یہی volume استعمال ہوتا ہے اس کے بعد 30 اور 40 volume hair level کو lift کرتا ہے ہم اسے cardon میں بھی use کرتے ہیں اور color میں بھی use کرتے ہیں اور guys اگر آپ چاہتے ہیں کہ hair cardon کیے بغیر آپ hair color حاصل کریں تو پھر آپ 30 اور 40 volume use کرتے ہیں یعنی 30 اور 40 volume سے آپ without cardon hair color achieve کر سکتے ہیں لیکن صرف 7.0 اور 8.0 hair level تک ہی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے 10.0 یا 10 plus level پر جانا ہے آپ کو hair cardon کرنا پڑے گا اس کے بغیر آپ light color نہیں لے سکتے اب جیسے مثال کے طور پر آپ کے client کا hair level 3.0 ہے اور وہ 6.0 پر جانا چاہتا ہے یعنی 3 level وہ آگے جانا چاہتی ہے تو آپ جب client کو 6 level کا hair dye کریں گی تو اس میں 40 volume آپ add کریں گے یا پھر 30 volume تو وہ آپ کے client کے بلوں کو 1 سے 2 tone lighter کی طرف لے جائے گی تو 30 یا 40 volume آپ direct lifting کے لیے بھی shade میں use کر سکتے ہیں جبکہ 20 volume صرف gray coverage کے لیے use ہوتا ہے gray coverage کے لیے 2.0 سے لے کر 6.0 تک shades use کر سکتے ہیں 2.0 سے 6.0 تک کے shades gray coverage کے لیے shades ہیں اس کے بعد یہ جو 7 number کا shade ہے اس میں اگر آپ 7.3 add کریں گے equal ratio میں اور 20 volume add کریں گے تو آپ کی base بھی light ہو جائے گی اور آپ کے gray hairs بھی cover ہو جائیں گے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا hair level زیادہ light میں نہ جائے تو آپ 2.0 سے 6.0 تک کے shades سے gray coverage کر سکتے ہیں جیسے امسال کا طور پر اگر آپ 4.0 کا shade کرنا چاہتے ہیں تو آپ simply اس میں 20 volume add کر کے اپنے hairs پر apply کریں گے اب میرے پاس یہ brimode کی tube ہے یہ 100 ml کی tube ہے اور یہاں پہ لکھا ہے mix one by one یعنی کہ ہم equal ratio میں رکھیں گے جتنا ہمارا color اتنا ہی ہم volume ٹھیک ہے آسانی سے آپ کو بتا دوں easy way میں کہ جتنا color ہمارا ہوگا اتنی quantity ہماری volume کی ہوگی تو یہ one ratio یعنی جتنی quantity آپ color کی add کروگی اتنی ہی quantity آپ developer کی add کروگے جیسے مثال کا طور پر اگر آپ نے 40 ml color add کیا ہے تو 40 ml ہی آپ developer شامل کروگے ویوز ایک اور example دیتی ہوں کہ اگر آپ 4.0 color کی 30 ml quantity لیتے ہو اور developer آپ double use کرو یعنی 63 ml تو آپ کا color lift ہو کے 5.0 پر چلا جائے گا یعنی 20 volume gray coverage بھی کرتا ہے اور ایک tone lighter کی طرف بھی لے کر جاتا ہے جیسے آپ 4.0 color میں equal quantity of 20 developer ڈالوگے تو exactly 4.0 ہی آئے گا لیکن اگر آپ 20 volume double quantity میں ڈالوگے تو ایک tone lighter کی طرف چلا جائے گا آپ کا hair level تو اس چیز کا آپ نے بہت خیار رکھنا ہے کہ exactly same color لینے کے لیے color اور developer کی equal quantity use کرنی ہے لیکن اگر آپ نے lift کرنا ہے تو آپ developer double use کرو گے means کہ اگر آپ نے level natural تک رکھنا ہے مثلا کہ زیادہ lighter کی طرف نہیں جانا تو پھر آپ color کی quantity اور volume کی same رکھو گے ٹھیک ہے اگر آپ نے 1 tone یا 2 tone lighter کی طرف جانا ہے تو پھر آپ developer اس کو double use کرو گے میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی hope so آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آج کا ہمارا hair color series کا تیسرا لیکچر مکمل ہوا اب اپنے اگلے لیکچر نمبر 4 میں ملیں گے تب تک اپنا خیار رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے کمنٹس مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا تو ڈیر سارا پیار آپ لوگوں کے لئے بہت ساری محبتیں اللہ حافظ آپ لوگوں کے لئے بہت ساری محبتیں